محبوب پاشا محبوب پاشا نے رسمی طور پر اپنے عہدے کا جائزہ لیا اس ذمہ داری کو سنبھالا اس موقع پر بڑی تعداد میں کانگریس پارٹی کے لیڈروں کاریہ کرتاؤں فلم انڈسٹری سے وابستہ افراد عدیبوں فنکاروں نے کنٹیرواز سٹوڈیو پہنچ کر محبوب پاشا کو مبارک بات پیش کی محبوب پاشا نے کہا کہ حکومت نے انہیں ایک اہم ذمہ داری سونپی ہے لہٰذا وہ کنڑا فلم انڈسٹری کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے کنٹیرواز سٹوڈیو کی ترقی دولپمنٹ کے لیے اقدامات کریں گے محبوب پاشا نے کہا کہ کنٹیرواز سٹوڈیو ملکہ ایک قدیم سٹوڈیو ہے جو 58 سالوں سے خدمات انجام دیتے ہوئے آ رہا ہے اس باوکار ادارے کے لیے انہیں چیئرمن منتخب کیے جانے پر وہ ریاستی حکومت وزیرعالہ صدرامیہ نائب وزیرعالہ ڈیکے شکمار کا شکریہ ادا کرتے ہیں معروف عدی بروز نامہ سالار کے کولم نگار محمد آزم شاہید نے کہا کہ محبوب پاشا پولٹکس اور سوشل فیلڈ میں کافی ایکٹیو رہے ہیں اپنے تجربے کے ذریعے اب شری کنٹیرواز سٹوڈیوز کی اب شری کنٹیرواز سٹوڈیو کو ترقی کی رہ پر لے جائیں گے اس ادارے کی ترقی میں چار چاند لگائیں گے جنوبی ہند نیوز ریپورٹ چارہ ابھی ابھی آج ہی لے آؤں تو یہ سنما فیلڈ کا جو سنما شوٹنگ کرتے ہیں اس کا ایک سٹوڈیو ہے اور اس کا شوٹنگ سے لے کر فینشنگ تک لیاب وغیرہ ملا کے فائنالی ریلے پچر جو ریلے ہوتا ہے تب تک بھی کام ہے اس میں یہ فیلڈ میں یہ سٹوڈیو میں کارناٹک کے لیے یہ بہت اہم رکھنے کا سٹوڈیو ہے سنما فیلڈ کے لیے اور یہ بہت پرانا سٹوڈیو ہے پچاس پر آٹھ سال ہو گیا اس کو شروع ہوتے ہوئے 1966 کا ہے تو یہ سٹوڈیو کو ایک اس کا ہی ایک اتیاس ہے اور اس کو امپرو کرنا ہمارا فرض ہے اور اس کو لے کے جانا ہے کیونکہ سنما ایک فیلڈ ہے ہر انسان کو میسیج دے سکتا ہے چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو چاہے انپڑ ہو چاہے گوار ہو چاہے پڑا لکھاؤ یہ ایک ہی فیلڈ ہے ہر تبخے کے لوگوں کو میسیج پہنچا سکتا ہے اچھے میسیج پہنچانے کے سنما آئے تو اچھا میسیج جائے گا یا برا آئے تو برا آئے گا تو اس لیے میرا فرض بنتا ہے کہ اس کو سب کو ساتھ لے کے اور اس کو اچھی طریقے سے اس کو ڈیولپ کرنے کا کوشش جاری رکھتا ہوں کر کے آپ کے مطابق میں بولنا چاہتا ہوں کارٹ آف فیلم انڈسٹری کے خوبارانے کے لیے آپ کے کوشش رہے گی اس میں ضرور فیلم انڈسٹری کو نہیں ان کو کیا ضرورت آئے وہ پورا کرنا ہمارا فرض بنتا ہے ہم یہ زیادہ ایمپرو کریں گے اور ان کا فیلم انڈسٹری والے کو جو بھی ضرورت آئے وہ اس سٹوڈیو کے اندر ہم ایمپرو کر کے ان کو فیسیلیٹی دیں گے تاکہ وہ اٹلائز کر کے لوگوں ان تک انہوں اچھی فیلم بنا سکتے جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا میڈیم ہے فیلم انڈسٹری لیکن کچھ لوگ اسے نفرت پھیلانے کے لیے سے استعمال کر رہے ہیں دوسرے انڈسٹری کے لیے کارٹ آف فیلم انڈسٹری کس طرح سے کام کرے گی یوریٹی کے لیے دیکھنا پڑے گا کارٹ آف فیلم انڈسٹری میں اتنا نفرت پھیلانے کے پچھرز نہیں ہیں آزین ٹوڑے ہنڈی میں زیادہ نکل رہے ہیں کارٹ آف فیلم انڈسٹری کس طرح سے کام کرناٹک سرکار سبسیڈی بھی دیتی ہے تو ویسے فیلموں کو ہر سرکر پروچہ دھن بھی دیتی ہے تو ویسے فیلموں نکالنے سے ان کو کمرشیلی ان کو بینیفیٹ ہوتا نہیں ہوتا معلوم نہیں نا پریڈیوزرز کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے ہمارا کیا مقصد ہے ہم لوگ لوکیشن کو ریڈی کر کے دینے کا ہمارا مقصد ہے ان کو کیسا چاہیے ویسا ہم کرنے کا ہمارا فرض بنتا ہے جناب محبوب پاشا جو ہیں گریس روٹ لیویل سے پارٹی میں کام کرتے آئے ہیں اور ہمیشہ انہوں نے سیکیولر جو خدرے ہیں ان کے لیے استحقام بخشنے کا کام کیا ہے اور سوشل سویس میں بھی ان کا کافی تجربہ رہا ہے حکومت کرناٹک نے ان کے خدمات کے اطراف میں انہیں یہ موقع دیا ہے کہ وہ یہاں کنٹیروائی سٹیڈیو کی انہیں چیرمن انہیں یہاں وہ یہ ذمہ داری دی گئی ہے کنٹیروائی سٹیڈیو کرناٹک کی جو فلمی تاریخ رہی ہے فلم انڈسٹری کے جو ہسٹری رہی ہے اس میں ایک بہت بڑا یہ ادارہ ہے فلم پروڈکشن کے لحاظ سے فلم پروڈکشن کے لحاظ سے یہ کنٹیروائی سٹیڈیو میں فرس سٹیپ سے لے کر فلم ریلیز ہونے تک جتنے بھی ٹیکنیکل آسپیکٹ ہیں اس میں کور کیا جاتے رہے ہیں اور یہ ایک زمانہ تھا کہ یہ یہ جو کنٹیروائی سٹیڈیو ہے سارے ساتھ انڈسٹری میں بڑی مشہور تھی نہ صرف کرنا بلکہ دیگر فلموں کی بھی پروڈکشن یہاں ہوئی ہے اب حکومت کرناٹک نے اس میں نئی جان بھرنے کے لیے نئی روح پھونکنے کے لیے ایک ایکٹیو شخصیت کو اس کی ذمہ داری دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بہتر نتائج نکلیں گے کیونکہ محبوب پاشا جو ہیں صرف ہاتھ پر ہاتھ بھرے کاموش بیٹھنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں وہ کچھ نہ کچھ اچھا کرنے کا نیا کرنے کا وہ سوچیں گے اس لئے سے امید ہے کہ اچھے نتائج سامنے آئیں گے